اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی میرا نام ارجن ہے اور آج ہم بات کریں گے کی آئی فون بیک اپ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اگر آپ کو آئی فون بیک اپ ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کرنا کیونکہ بیک اپ لیتے ہوئے کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو دھیان میں رکھنی پڑتی ہے اور اگر آپ نے وہ مس کر دی تو آپ فون کا ڈاٹا کھو سکتے ہیں آپ اپنے فون میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں جیسے فوٹوز ویڈیوز ایپس کانٹیکٹس اور بھی کافی کچھ چیزیں پر مان لو آپ کا فون کھو جائے یا پھر کوئی خرابی آ جائے اس میں تو سارا فون کا ڈاٹا ریکاور کرنا پوسیول نہیں ہوتا پر اگر آپ نے فون کا بیک اپ لے رکھا ہے تو آپ سارا ڈاٹا ریکاور کر سکتے ہیں بیک اپ کا ایک فائدہ اور بھی ہے جیسے مان لو آپ آج کوئی نیا آئی فون لے کے آئے ہیں اور آپ اپنے پرانے آئی فون والا ڈاٹا اپنے نیو آئی فون میں لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ بیک اپ کا یوز کر کے لے سکتے ہیں آپ آئی فون کو دو طرح سے بیک اپ کر سکتے ہیں یا تو آپ آئی فون کا سارا ڈاٹا آئی کلاوڈ میں بیک اپ کر سکتے ہیں جو ایپل کی کلاوڈ سرویس ہے یا پھر آپ سارا فون کا ڈاٹا اپنے کمپیٹر میں بیک اپ کر سکتے ہیں ان دونوں طریقوں کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا سب سے پہلے آئی کلاوڈ بیک اپ کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے فون کا بیک اپ آئی کلاوڈ میں سیو کرنا ہے تو آپ کو اپنے فون کی سیٹنگز میں آئی کلاوڈ پر جا کے یہ آئی کلاوڈ بیک اپ اپشن آن کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ کا فون پاور سے کنیکٹ ہوگا اور اس میں وائ فائی آن ہوگا تو آپ کا فون آٹومیٹکلی بیک اپ ہوتا رہے گا پر آئی کلاوڈ میں ہمیں بائی ڈیفولٹ 5GB سٹوریج ملتی ہے میرا فون ہے 128GB کا اور اس میں لگ بگ 90GB کا ڈاٹا بھی ہے تو اس کو آئی کلاوڈ میں بیک اپ کرنا پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے مجھے ایپل کے آئی کلاوڈ سرور میں اور سٹوریج خریدنی پڑے گی جس کے لیے مجھے منتلی پی بھی کرنا پڑے گا تو میں میرا فون کا بیک اپ آئی کلاوڈ میں نہیں لیتا صرف اپ ڈاٹا کو ہی آئی کلاوڈ میں سیو کرتا ہوں جیسے کانٹیکٹس نوٹس میسیجز ڈوکیمنٹس وغیرہ جو 5GB میں سیو ہو سکے اور میرا فون کا پورا بیک اپ کمپیٹر میں رکھنا پسند کرتا ہوں تو اب بات کرتے ہیں کہ آئی فون کا بیک اپ کمپیٹر میں کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے کمپیٹر میں آئی ٹونز انسٹال کرنا پڑے گا ایپل کی ویب سائٹ پہ جا کے آئی ٹونز کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے جسے آپ یوز کر کے آئی ٹونز انسٹال کر سکتے ہیں آئی ٹونز انسٹال ہونے کے بعد آپ کو اپنا آئی فون کمپیٹر سے کنیکٹ کرنا ہے اور آئی ٹونز میں اپنے فون کو سلیکٹ کرنا ہے فون کو سلیکٹ کرتے ہی آپ کو یہ سکرین ملے گی جس میں آپ کو فون کی details دے رکھی ہوگی اور یہاں نیچے آپ کو یہ فون کو backup کرنے کا option ملے گا جس میں آپ کو automatically backup to this computer والا option چوز کرنا ہے اس کے نیچے آپ کو backup پر password لگانے کا option بھی ملتا ہے جسے کوئی بھی آپ کے phone کا data اپنے phone میں backup نہیں کر سکتا جب تک اسے password نہیں پتا ہو password کے ساتھ backup کرنے کے لیے آپ کو encrypt local backup پر click کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو right side میں backup now button پر click کرنا ہے اس button پر click کرتے ہی آپ کے iPhone کا data آپ کے computer میں backup ہونے شروع ہو جائے گا data backup ہونے میں تھوڑا time لیتا ہے اور یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے phone میں کتنی gb کا data ہے اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے phone کا data computer میں save ہوگا تو کوئی بھی دیکھ لے گا پر ایسا نہیں ہے جو آپ کے phone کا data backup ہوتا ہے وہ encrypted ہوتا ہے اور کچھ ایسی files میں store ہوتا ہے جن کو direct computer میں open نہیں کیا جا سکتا یہ file صرف iPhone ہی پہچان سکتا ہے backup میں سب کچھ backup ہوتا ہے جیسے آپ کی apps کے اندر کا data wifi passwords یا پھر جو wallpaper آپ نے phone پر set کر رکھا ہے وہ بھی تو اگر آپ ہی سارا backup اپنے نئے iPhone میں لیں گے تو آپ کو لگیا کہ آپ نے بس phone change کیا ہے باقی سب کچھ سیم ہے بس آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کے پرانے اور نئے phone میں same iOS version ہو جیسے ابھی میرے iPhone میں iOS 13 ہے تو نئے iPhone میں بھی iOS 13 ہی ہونا چاہیے تبھی میں اس phone کا سارا data اس میں backup کر پاؤں گا میرے iPhone 7 کا سارا data اس computer میں backup ہو چکا ہے تو چلیے اب میں میرے phone کو format کرتا ہوں اور اس میں پھر سے آپ کو سارا data backup کر کے دکھاتا ہوں phone کو format کرنے کے لیے میں اسے restore کر رہا ہوں جس سے اس میں new software install ہوگا اور سارا data delete ہو جائے گا اس phone میں سے ابھی current iOS version iOS 13 ہے تو اس میں by default iOS 13 install ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ phone میں کچھ بھی نہیں ہے بلکل خالی پڑا ہے نہ کوئی app ہے نہ کوئی contact ہے تو اب ہم اس phone کو ہمارا new iPhone مانتے ہیں جس میں ابھی iOS 13 install ہے اب اس phone میں backup لینے کے لیے مجھے phone کو iTunes سے connect کر کے restore from backup پر click کرنا ہے اور میرا latest backup select کر کے اس button پر click کر دینا ہے اس میں کچھ time لگے گا جیسے ہی یہ complete ہوگا آپ کو آپ کے phone میں سارا data واپس مل جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری apps phone میں واپس آگئی ہے اور یہ وائ فائ سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی ان میں ہمیں سارا data بھی واپس مل جائے گا اپنے آپ اندر phone کی سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 3444 فوتوز اور 266 ویڈیوز بھی واپس آگئی ہے phone میں contacts, notes, messages اور بھی سارا data واپس آ چکا ہے تو دوستو یہ تھا iPhone backup کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی help کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کریں اور اس channel کو subscribe کریں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے instagram account کو فالو کر سکتے ہیں وہاں میں آنے والی ویڈیوز کے update لگاتا رہتا ہوں تو پھر ملتا ہوں آپ سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد